ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و سیاتی اعمالنا من یهده اللہ فلا مذللہ و من یهدلل فلا هازی لہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله یا ایہا الَّذِينَ آمَنُتَّقُوا اللہ حق تقاته و لا تَموتُنَّا اللہ و انتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةً و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثيرا و نساء و اتقوا اللہ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَا فَوْزًا عَزِيمًا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ أَعْوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُثْلَمُونَ حاضرینِ جمعہ ایک انتہائی اہم چیز جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ پاک کا اہم ترین موضوع بنایا ہے وہ آخرت ہے قرآنِ پاک کے جو بڑے بڑے مضامین ہیں وہ تین ہیں توحید رسالت اور معاد یعنی آخرت توحید معلوم ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے اور رسالت جس کا تعلق اتباع سے ہے تمام چیزوں کی تفصیلات اور طریقوں سے ہے اس کا تعلق پھر قرآن سے بھی ہے اور اس کے بعد ہے آخرت آخرت کا عقیدہ اگر نہ ہو تو توحید و رسالت کا عقیدہ ہوتے ہوئے بھی باقی نہیں رہ سکتا اور عقیدہ آخرت میں کسی بھی قسم کا جب بگاڑ آتا ہے تو اس بگاڑ کے اثرات توحید و رسالت تک جاتے ہیں مشرقین کے یہاں اس معنی میں توحید تو نہیں تھی کیونکہ ان کے یہاں شرک تھا جیسا ہم توحید سمجھتے ہیں مشرقین کے یہاں اس طرح کی رسالت بھی نہیں تھی جس طرح کی رسالت ہم سمجھتے اور عقیدہ رکھتے ہیں لیکن اس کی کچھ باتیں تھی اس کے کچھ اثرات تھے یعنی اس معنی میں مطلب یوں کہیں کہ وہ یہ تو کہتے تھے کہ اللہ ہے وجود مانتے تھے پھر اس سے اور آگے صرف وجود نہیں مانتے تھے بلکہ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ اصل میں اللہ ہے اصل میں اللہ ہے باقی جو زمین پہ چیزیں ہیں زمین پہ جو دیگر لوگوں کی پرستش ہو رہی ہے ان کا مسئلہ اللہ کے اولیاء کا ہے اللہ کے قریبیوں کا ہے اللہ کے محبوبین کا ہے اور یہ جو قریبی ہیں یہ جو محبوبین ہیں یہ جو اللہ کے مقربین ہیں فی ان سے جب ہماری قربت ہوگی تو ہماری قربت یہ مقربین اللہ کی قربت تک پہنچا دیں گے مگر ایک تصور تھا اللہ کا تصور تھا تو ایسا نہیں تھا کہ تصور نہیں تھا رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ضرور تھا لیکن یہ کی رسالت کوئی شعہ نہیں ہے ایسا نہیں تھا دین ابراہیمی پہ اپنے آپ کو مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام سے اپنا ایک رشتہ جوڑتے تھے تو رسالت کی بھی ایک ٹوٹی سی شکل موجود تھی مگر ایک چیز نہیں تھی وہ یہ تھی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ بس جو ہے وہ یہی تک ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے یہ بگڑا ہوا تھا عقیدہ عقیدہ کے اس بگاڑ کی وجہ سے انہیں اس بات میں در نہیں ہوتا تھا کہ جب طاقت اللہ کی مان لی ہے قدرت اللہ کی مان لی ہے علم اللہ کا مان لیا ہے رزق اللہ کا مان لیا ہے تو عبادت پھر دوسروں کی بھی کیوں اس جانب وہ سوچتے نہیں تھے کیوں اس لئے کہ آخرت کے بعد کچھ ہونا نہیں ہے یعنی مرنے کے بعد کچھ ہونا نہیں ہے مرنے کے بعد چونکہ کچھ ہونا نہیں ہے تو پھر یہاں کوئی فکر نہیں ہے یہود نصارہ اس سے اوپر کی چیز تھے اس سے اوپر کا تصور ان کے یہاں تھا یعنی یہود اور نصارہ دونوں ہی اللہ کے بارے میں مشرقین سے بہترین تصور رکھتے تھے ان کا شرق ان کے شرق سے کم تر تھا ان کا شرق ان کے شرق سے ہلکا تھا بلکہ وہ ہمارے ملک میں ایوپی میں ایک جگہ ہے ایک عالم وہاں پیدا ہوئے تھے اسی نسبت سے ایک پوری جماعت کا نام ہے تو یوں کہہ لیں کہ اس ٹائپ کا شرق تھا ان کا ذرا ان سے ہلکا والا تھا مگر تھا اور رسالت اور رسالت تو وہ باقاعدہ عیسی علیہ السلام کی رسالت مانتے تھے اور رسالت تو باقاعدہ موسی علیہ السلام کی رسالت مانتے تھے اور وہ کتاب پہ ایمان رکھتے تھے توریت پر اور کتاب پہ ایمان رکھتے تھے انجیل پہ تو ان سے بھی اوپر کی چیز تھے لیکن اور ان کے ہاں عقیدہ آخرت بھی تھا عقیدہ آخرت بھی تھا لیکن ایک بگاڑ تھا اس میں لن تمسن النار اللہ یا ممار ہمیں آگ نہیں چھوے گی مگر کچھ دن اگر چھوئی تو ہمیں آگ نہیں چھوے گی اور اگر آگ نے چھوا بھی تو کچھ دن پھر ہم بچ جائیں گے یہ عقیدہ کا برہمنی بگاڑ تھا برہمنی سوچ تھی یہ سوچ آج موجودہ امتوں میں بھی ہے جو امت کا گروب صحیح ترین عقیدے پر ہے اس کا بھی کم سے کبھے کمسپٹ ہے کہ بہرحال توہید ہے تو جنت میں تو جانا ہی ہے بات تو صحیح ہے بات تو کچھ غلط نہیں ہے لیکن اس کو اپنے عمل کے بگاڑ کا اپنے کردار کے بگاڑ کا ایک ذریعہ اگر بنایا ہوا ہے تو پھر ہی عقیدے میں بگاڑ ہے اور کچھ لوگ تو چلا چلا کے یوں بھی کہتے ہیں کہ نماز بھلے نہیں پڑتا روزہ بھلے نہیں رکھتا فلاں کام بھلے نہیں رکھتا مگر اگر وہ ہمارے سمجھ والا سنی ہے تو جنت اسی کی ہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی یہ عقیدہ ہے عقیدے کا یہ بگاڑ ہے کون سے؟ عقیدہ آخرت کا اس بگاڑ کی وجہ سے بہت سارے بگاڑ ہیں اس لئے قرآن پاک نے از اول تاخر عقیدے آخرت پر بات کی ہے اور میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ آیت قرآن پاک میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیتوں میں سے ہیں یعنی وہ آیت سب سے آخر میں نازل ہونے سب سے آخر میں سورت کا معاملہ ہے لیکن جب آیت کی بات ہے کہ سب سے آخر میں قرآن پاک پر کون سی آیت نہ وہی نہیں بہ اس آیت کے بعد بھی وہی نازل ہوئی ہوگی کہ وہی نازل ہونے کی دو سورت تھی ایک وہی وہ تھی جو قرآن کی آیتوں کی سورت میں اترتی تھی اور ایک وہی وہ تھی جو حدیث کی سورت میں اترتی تھی جس میں الفاظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں تو آخری وہی نہیں آخری آیت آخری آیت جو رسول اگرامے پہ اتری وہ یہی آیت تھی جس کی تلاوت کی گئی اور اس آیت میں عقیدِ آخرت کی بات اب آخر آخر میں جو آیت اترتی ہے اس میں غور کریں حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے آیت پڑھتے ہیں وَتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَا فِيهِ إِلَى اللَّهِ سُمَّتُ وَفَّا کُلُّ نَفْسِمَّا قَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے سَمَّتُ وَفَّا کُلُّ نَفْسِمَّا قَسَبَتْ پھر ہر نفس نے جو کچھ کیا ہے اس کا مکمل بدلا دیا جائے گا کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا یہ آیت ہے اس آیت میں آخری بار سب سے آخر میں نازل کرنے کی ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اور اللہ نے جس سے منع کیا ہے اگر اس پر صحیح دھنگ سے عمل نہیں کیا تو پھر یاد رکھیں انہیں اسی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جس اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور جس اللہ نے یہ رکا ہے دنیا کی زندگی میرے دوستو چند روزہ ہے چند روزہ دنیا کی زندگی ہے اس لئے ہماری نظر دنیا کی زندگی کے بجائے آخرت کی زندگی پہ ہونی چاہئے ہماری عمر اگر تیس سال کی ہو گئی ہے تو ہمیں سوچنا ہے کہ اگر پوری پوری عمر ملی تو کوئی تیس پہتیس کی مل سکتی ہے ایک نوجوان جس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے وہ سوچتا ہے کہ عمر تو ابھی پڑی ہے میں کہتا ہوں اگر تمہاری عمر بیس کی ہے تو تم تیس چالیس اور گن کے رکھو بس اگر پورے رہے تو اور اگر نہیں رہے تو بات ہی ختم ہے یہ ہے اس زندگی کی حقیقت اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے ایک مثال سے اس کو سمجھئے کہ آخرت کا عقیدہ کتنا ہے مقیدہ ہے آخرت کی فکر اور اس کے بارے میں سوچتے رہنا اکیلے میں سوچتے رہنا قبر کی تنہائیوں میں غور کرنا لوگ جب دفن کر کے چلے آتے ہیں تو اس کے بارے میں غور کرنا میدان محشر کے سلسلے میں غور کرنا روز قیامت کے بارے میں غور کرنا اپنے نامے عامال کے بارے میں غور کرنا اور اس بارے میں غور کرنا دنیا میں آپ کو ماشٹر صاحب کہا جاتا ہے شریف آدمی سمجھا جا رہا ہے آپ مولانا صاحب ہیں آپ کی عزت ہوتی ہے آپ ایک سماج سے وقت ہیں آپ کی قدر ہے آپ نمازی شریف پر حیزگار ہیں لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں دھریں اس بات سے دھریں اس بات سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو صدقہ دیتا تھا وہ صدقہ لینے والے ہی سے نیکی کی بھائیت ماغ رہا ہے جو تقریر کرتا تھا وہ تقریر سننے والے سے اپنے جہنم سے بچانے کی التجا کر رہا ہے جو لوگوں کو خیرات بڑھتا تھا وہ خیرات لینے والوں سے چلا رہا ہے کہ آدھی نیکی کی ضرورت ہے ورنہ میں ابھی فیک دیا جاؤں گا دعا کرو الہی اس رسوائی سے بچانا جب ساری کائنات سامنے ہوگی جب بیٹے سامنے ہوں گے پوتے سامنے ہوں گے بیٹیاں سامنے ہوں گی پرانے آبا و اجداد سامنے ہوں گے اور آگے آنے والی آلو اولاد سامنے ہوگی وہ سارے رشتہ دار سارے تعلق دار سارے محبوبین سامنے میں کھل کے آ رہا ہوگا یہ زانی تھا نامے آمال میں کھل کے آ رہا ہوگا یہ سوت کھور تھا سارے لوگ سن رہے ہوں گے اور سارے لوگوں کے سامنے یہ اعلان ہو رہا ہوگا یہ چور تھا یہ چپ کے چپ کے چوریاں کیا کرتا تھا لوگوں کا مال کھایا کرتا تھا لوگوں کی برائیاں کیا کرتا تھا دنیا میں سازش کھلی نہیں تھی قطر کی سازش کھلی نہیں تھی دنیا میں سازش کھلی نہیں تھی دھوکے کی سازش کھل ہی نہیں تھی میدان محشر میں اعلان ہو رہا ہے کہ یہی وہ ہے جس نے سازش کیا تھا جس پہ تم نے یہ سوچا تھا کہ یہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرتا اس رسوائی سے بچنے کی دعا کرے میں کروں آپ کرو سب کرو سب کا اپنے کا مسئلہ ہے سب کے لئے ڈرنے کا مسئلہ ہے ڈرنے کا مسئلہ بہت حشیب ہے پیغمبر ڈرے ہوئے ہوں گے انبیاء ڈرے ہوئے ہوں گے رسول ڈرے ہوئے ہوں گے اور آخرت کی باپ تو چھوڑ دو جب وہ معاملہ ہی الگ ہوگا اس دنیا کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوف کی آیتیں آتیں جب آخرت کی آیتیں آتیں تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بیمار پڑ گئے کئی دفعہ ایسا ہوا بیمار پڑ گئے بعض دفعہ اس طرح بیمار ہو گئے کہ لوگ حال چال پوچھنے کے لئے آگئے حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دنیا میں اس طرح ڈرہ کرتے کہ کبھی تنکے کو دیکھتے تو کہے کاش میں یہ ہوتا کبھی چڑیا کو دیکھتے تو کہتے کاش میں یہ ہوتا کبھی درخت کے تنے کو دیکھتے تو کہتے کاش میں یہ ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر کا عالم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے اگر اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جننت میں اور ایک ہی آدمی جہنم میں تو ڈر لگتا ہے میں ہوں گا یہ دنیا میں ڈرنے ایک مسئلہ ہے اور آخرت میں جب اللہ چبارک و تعالیٰ شدید غزم میں ہوگا سب چیزیں برینہ ہو جائیں گی ساری چیز کھل جائے گی اور جس پہ شباہ تھا وہ یقین میں بدل جائے گا اور جو یقین تھا وہ آنچ سے نظر آئے گا تو اس کا تو عالم ہی چھوڑ دیجئے کیا ہوگا آپ باغ میں جاتے ہیں ایک آدمی ایک باغ میں جاتا ہے باغ اس کا ہے باغ میں کچھ اس نے جانور بھی پال رکھیں ان کی حالت بگڑی ہوئی ہے کیڑے مکڑوں کا غلوہ ہو چکا ہے باغ کی حالت بگڑی ہوئی ہے درخت کی شاکھیں ٹوٹی ہوئی ہیں فل سوک رہے ہیں فول مرجائے ہوئے ہیں اپنے باغ کی حالت پہ وہ بڑے فکر میں مبتلا ہو گیا ہے کہ باغ کے بیچ و بیچ میں اچانک سے ایک شیر دیکھتا ہے ایک شیر دیکھتا ہے اب جانور کی فکر ختم ہو گئی ہے درختوں کی فکر ختم ہو گئی ہے ڈالیاں ٹوٹی ہوئی ہیں ان کی فکر ختم ہو گئی ہے اب اس کی ساری فکر وہ شیر پہ ہو گئی ہے جو جبڑے کھولے کڑا ہوا ہے یا پھر باغ آپ کا بہت خوبصورت ہے کافی دن بعد آئے ہیں اب بڑی رونک آگئی ہیں فول کھل اٹھے ہیں فلو میں چمک ہے باغ میں بہار آئی ہوئی ہے ہریالی چاروں طرف فیلی ہوئی ہے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے باغ کے چشمیں بہہ رہے ہیں باغ میں جھرنا لگایا ہے تو جھرنے کی پوار بھی آ رہی ہے آپ باغ دیکھ کر بہت خوش ہیں بہت مسررت میں مکتے ہیں لیکن اچانک وہی شیر دیکھتا ہے باغ کے بیچ میں آپ کی ساری خوشی کتم ہو کر کے اسی شیر کی طرف چلی جاتی ہے اسی طریقے سے دنیا میں بہت سے مسائل بھی ہیں بہت سے فضائل بھی ہیں بہت سے سکھ کی چیزیں بھی ہیں بہت سے دکھ کی چیزیں بھی ہیں بہت سے چیزیں خوش کر دینے والی ہیں اور بہت سے چیزیں مبتلائے رنج و غم کر دینے والی ہیں لیکن ان مسائل کے بیچ میں ان فضائل کے بیچ میں ایک سب سے بڑا مسئلہ آخرت کا ہے جب اس مسئلے پہ نظر جاتی ہے تو دکھ ہلکے ہو جاتے ہیں خوشی چلی جاتی ہے رنج کھو جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے اور مسرک کہیں اُلنچو ہو جاتی ہے کیونکہ سامنے آخرت کا خوف ہے پھر یا عیش یا آرام یا کوٹیاں یا محلات بنگلے یا اولاد یا آل یا مال یا عزت یا شورت پھر ساری کے ساری چیزیں ہوا ہو جاتی ہیں ایک منٹ کے لیے راج کی تنہائی میں اپنے عمال نامے کے ساتھ ساتھ میدانِ محشر کے سارے حالات جو سن رکھے ہیں پڑھ رکھے ہیں اس پہ ایک بار غور کر لینا دنیا ہے چنجر آئے گی کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا کیس کی کوئی حقیقت بھی ہے میرے دوستو اور بزرگو آئیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَانْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَازِفَتِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرِ كَازِمِينَ درائیے ان کو اس دن سے جو بڑی قریب ہے اور دل حلق ہوا جائیں گے اور سناٹہ تاری ہوگا یعنی نہ دل نیچے جاوے نہ اوپر آئے جیسے لکمہ اٹک جائے نہ نیچے جا رہا ہے نہ باہر آ رہا ہے اس حیث بیس کی کیفیت میں لوگ مبتلا ہوں گے سناٹہ تاری ہوگا زبان سے ایک آواز نہیں نکلے گی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَكَيْفَ اِذَا جَمَانَاهُمْ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيْهِ وَأُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَهَا يُظْلَمُونَ جہا حال ہوگا اس دن جس دن ہم سب کو جمع کریں گے جو اس میں کوئی شباہ نہیں ہے ایک آدمی سمجھ یہ مثال سے سامان خریدنے جاتا ہے سامان خریدنے کے لئے سودے کو اُلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے اور ایک نوٹ ایک سکہ اس کے سامنے ڈالتا ہے یہ سامان مجھے تو مگر وہ سکہ یا وہ نوٹ اچھال کے فینک دیتا ہے وہ واپس کیوں کہا کی یہ کھوٹا ہے کہتے ہیں جب اس نے نوٹ یا سکہ کو اچھال کے فیکا اور کہا یہ کھوٹا ہے اس سے کچھ نہیں ملنے والا تو شخص بے ہوش ہو گیا آدمی بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا تو پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کیا ہوا تجھ کو اتنی سی بات پہ یہ ہوش کیوں جاتے رہے کہا کہ مجھے آخرت یاد آگئی کہ دنیا میں سکہ کھوٹا ہے نوٹ جالی ہے سامان نہیں مل سکتا اگر عمل کا دفتر جالی ہوا اگر عقیدہ جالی ہوا اگر نام عمال کھوٹا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہاں کیسے وہ قبول ہوگا اللہ نے فرمایا یخشر الناس یوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث یخشر الناس یوم القیامت حفاچا قرآچا غرلن لوگ اللہ کے ہاں اکٹھا کیے جائیں گے حفاچا ننگ خدم اور آچا ننگ بدن غرلن غیر مختون ختنا شدہ نہیں جیسے پیدا ہوئی ہے ماں کے پیٹ سے ویسے قل تو یا رسول اللہ اما عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول یہ ننگے خدم ننگے بدن غیر مختون یہ عورتیں مردوں کو دیکھ رہے ہوں گے مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہوں گے بڑی خراب بات یہ تو ہے یعنی یہ بہت خراب بات ہے میں اپنی طرف سے سمجھانے کے لئے بولا یعنی وہ ایک الجن میں مبتلا ہو گئیں یہ تو میدان محشر میں اگر ایسا ہے تو پھر ہماری حیاء کا کیا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قالا یا عائشہ تو اللہ کے رسول فرماتے اے عائشہ معاملہ اس سے کہیں سخت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں نظر تو پڑے گی لیکن نظر پڑے گی نہیں آنکھ صرف پڑے گی دیکھ نہیں پائیں گے اس طریقے سے آنکھوں میں اپنے انجام کا خوف ڈھلا ہوا ہوگا کہ کچھ نظر نہیں آئے کبھی کبھی دیکھئی ہے نا آدمی غم میں ہوتا ہے سامنے سے آدمی چلے جاتا ہے اور دیکھ نہیں پاتا پھر بعد میں ملاقات ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے ارے میں سامنے سے گزرا سلام کیا تم کچھ بولے ہی نہیں ہم اے تو دیکھا ہی نہیں ہوتا نہیں ایسا کبھی سنے ہوں گے ہوتا ایسا بھئی چھوٹی سی چیز چھوٹا سا غم چھوٹی سی مسررت میں آدمی اس طرح مبتلا ہوتا دیکھنے اور قیامت کا انگامہ تو عجیب ہوگا پھر کیسے آدمی دیکھ پائے گا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ترونہا تظہل کل مرضیعت ہمارزعت وتزعو کل ذات حمل حملہا وترنہا سسکارا وماہم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید فرمایا اس دن حاملہ ہو رب اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی دودھ پیتا ہوا بچہ ہے حامل آیا دودھ پلانے والی خاتون ہے اس کا دودھ پیتا بچہ ہے اپنے اس دودھ پیچے بچے سے غافل ہو جائے گی حاملہ خاتون ہے اپنا حمل گرا دے گی خوف اس طرح سے ہوگا در اور خوف اس طرح کا ہوگا حمل ساکت ہو جائے گا بچے کو بھول جائے گی وَتَرَنَّا سَسُكَارَا اور لوگوں کو دیکھو گئے ایسا لگے گا مدھوش ہیں ان کے ہوش و ہوا شھکانے نہیں آئے پاگل ہیں دماغ چلا گیا ہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَا لیکن وہ پاگل نہیں ہوں گے وہ مدھوش نہیں ہوں گے وہ ہوش میں ہوں گے لیکن ایسا اس وجہ سے ہوگا وَلَا كِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِید لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا اس لیے ایسا ہوگا میرے دوستو یہ انتہائی اہم عقیدہ ہے خوفِ آخرت یہ جامتے ہیں بس ایک جملہ کہہ کر کے میں بات ختم کر دیں یہ وہ عقیدہ ہے کہ امیر المومنین عمر فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام سن کے قیسروں کی سرہ کانپ جاتے ہوں جن کو دیکھ کر کے لوگ راستے بدل دیتے ہوں بولیاں لوگوں کی رک جاتی ہوں پتا چل جائے کہ یہ عمر ہیں سامنے ابھی بہت بول رہے تھے مگر پتا چلا جس سے بات کر رہے وہ عمر ہے سانس رکتی ہوئی ہے وہ ذات صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی پیٹھ پر غلے کی بوری رات میں مزدوروں کی طرح اٹھاتی ہے یہی خوفِ آخرت ہے یہی میدانِ محسر کا ڈر ہے کہ یہودن کو بھی کھانا پکا کے کھلاتے ہیں اور اس زمانے کے لحاظ سے آج کی دنیا کے لحاظ سے اگر کہو دو تو اس دور کا شہنشاہ تھا اسلام میں کوئی شہنشاہ نہیں ہوتا لیکن اگر دنیا میں جو سطبت جو روب کی بات ہے اس کو دیکھو تو وہ سپر پاور شخصیت شہنشاہ والی شخصیت چولے میں فوق مار کے دھواں برداشت کر کے کھانا پکا رہے یہ رات میں یہ کسی لئے ہو رہا ہے میرے بھائی یہ صرف ایک بات ہے وہ یہ آخرت کا خوف اللہ تعالیٰ سے تو سب کے لئے دعا کریں اپنے لئے اور سب سب مغفرت کے موتاج ہیں سب جنت کے موتاج ہیں سب کو آخرت کا خوف ہے سب کو جہنم کا مسئلہ ہے مولوی ہو عالم ہو عامی ہو جاہل ہو پڑھا لکھا ہو شریف ہو رزیل ہو امیر ہو غریب ہو سب کو اس کی ضرورت سب اپنے لئے سب کے لئے دعا کریں اللہ ہم سب کو ملک توفیق تعالیٰ فرمائے اور ہم سب کو اس کے حضار سے بچائیں آمین ان الحمدللہ نحمده ونسترینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مذللہ ومن يظلل فلا خادیلہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَ وَعَلَىٰ اِبْرَاہِمَ وَعَلَىٰ عَلِيْرَاہِمَ وَإِنَّكَ حَمِيدٌ مَّشِيبٌ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمٌ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمٌ بِرَحْمَتْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ